اسلام علیکم ناظرین ڈراما اردو میں ہم آپ ساب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دیوانگی ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بہت ہی زیادہ اہم معلومات بتانے والے ہیں آخر آخری قسط میں ہوگا کیا سابق کو ہے بسبری سے انتظار کیا حارون نگین کو طلاق دے دے گا اور کیا نگین سلطان کو واپس مل جائے گی یا وہ پھر سلطان درانی سے شادی کر لے گی یا پھر نگین کی موت ہو جائے گی ان تمام تر سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے تو ناظرین آپ ساب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا کہ حارون نگین کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر بھی لے آتا ہے وہ علیدہ بات ہے کہ حارون کی ماں نگین کو اسیپٹ نہیں کرتی اور اسے ہر بات پر تانے دیتی رہتی ہے اور نگین کی زندگی انجیرن کر دیتی ہے جبکہ ناظرین آپ آنے والی اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر نگین کو اس کے سبر کا پھل مل جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ جو حارون کی ماں ہوتی ہے وہ نگین کی شدید مقالف ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جس قدر ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے کہ وہ اپنے بیٹے سے نگین کو نکال دے زندگی سے نکال دے جبکہ ناظرین قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے تو ناظرین ایک دن نگین کام کر رہی ہوتی ہے کچھن میں تو اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے تو ناظرین اس پر ندہ آتی ہے اور وہ پھر اپنی ماں کو پکارتی ہے جس پر ناظرین اس کی ماں آ جاتی ہے اور پھر خوش قسمتی سے حارون بھی وہاں آ جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر احران ہو جاتا ہے پوراں سے پہلے وہ نگین کو ہسپتال لے جاتا ہے وہاں پر پہنچنے پر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ آخر کیا ہوا اس کا شک اپنی ماں پر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میری ماں نے ہی نگین کو کوئی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے نگین کی حالت بگڑ گئی جس پر وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے تو اس کی ماں اسے جواب میں کہتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ تو کچھن میں کام کر رہی تھی اور اسے اچانک سے درد ہوئی اور وہ گر گئی تو اس میں میری کیا غلطی ہے تو پھر ان حرون کو نیوز ملتی ہے کہ آپ کو بہت مہت مبارک وہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اب آپ باپ بن چکے ہیں تو ناظرین حرون یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی خوشی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا کارنگین کے ہوش آنے پر اسے بھی بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور ناظرین پھر یہ ایک خوش آل اور خوشی کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو ناظرین دوسری طرف سلطان درانی جو کہ اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے تو ناظرین یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ سلطان درانی نے آخر کارنگین کو تلاش کیسے کیا تو جیسا کہ ناظرین حرون کی بہن ردہ کی شادی فکس ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکے سے ہوتی ہے جو کہ سلطان درانی کا بھی بہت اچھا دوست ہوتا ہے اور وہ سلطان درانی کو اپنی شادی پر ضرور انوائٹ کرتا ہے تو ناظرین اسی فنکشن میں ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے یعنی کہ نگین اور سلطان درانی کی ناظرین جیسے ہی سلطان درانی نگین کو دیکھتا ہے یعنی کہ نظر پڑتی ہے نگین پر تو وہ نگین کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور وہ بلکل حیران ہو جاتا ہے اور پھر ناظرین سلطان درانی اپنی تمام تر باتیں نگین کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے اور اسے بتا رہا ہوتا ہے اور نگین سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے جو کچھ اس پر گزرے ہوئے دنوں میں گزری وہ تمام تر باتیں نگین کو بتا دیتا ہے لیکن ناظرین نگین کی بدقسمتی تو یہ ہوتی ہے کہ تمام تر باتیں اس کا شوہر حارون سن لیتا ہے اور اب اسے بھی اپنی ماں کی باتوں پر یقین دوبارہ سے آنے لگتا ہے کہ ضرور اس کا بھی ماضی میں کسی نہ کسی کے ساتھ چکر ضرور تھا تو اب ناظرین ساری باتیں یہ جاننے کے بعد حارون کو نگین سے پہلے والی محبت نہیں رہتی جو کہ وہ بیپناہ اور بیحد محبت کرتا تھا ناظرین یہ ساری باتیں جاننے کے بعد نگین بھی اسے کہتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے حارون کو اور کہتی ہے کہ بے شک میں نے محبت کی تھی اس کے ساتھ ماضی میں لیکن اس نے تو میری زندگی بھی برباد کی ہے لیکن ناظرین اب حارون نگین کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا اس کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بار انسان کو شک ہو جائے تو وہ کبھی بھی دور نہیں جاتا اس کو حارون چاہ کر بھی اپنے شک کو نہیں بھلا سکتا حارون کی نگین کے لئے محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اسے چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیتا ہے اور ناظرین ادھر دوسری طرف سلطان دورانی اپنی محبت نگین کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناظرین نگین کے دل سے پہلے تو پرانی باتیں نہیں نکلتی اور اسی کی وجہ سے نگین کو شدید غصہ آ جاتا ہے سلطان دورانی پر اور ناظرین دوسری طرف اگر وہ غور کرتی ہے تو اسے حارون کی تمام تلخ باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو کہ حارون نے کی ہوتی ہے نگین کے ساتھ ناظرین نگین یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتی اور کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میری زندگی میں اتنی زیادہ پریشانیاں کیوں لکھی گئی ہیں اور ناظرین آپ آ کے یہ بھی دیکھیں گے کہ نگین آخر کار تھک جائے گی اور پھر خود ہی حارون سے خلا لے لے گی ناظرین ادھر دوسری طرف سلطان دورانی بھرگور کوشش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی محبت کا نگین کو یقین دلا سکے اور ناظرین پھر بلکل ایسا ہی ہوگا ان کو ماننا پڑے گا اور اقرار کرنا پڑے گا سلطان دورانی کی محبت کا بلکل ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ ناظرین جو کہ پہلی محبت ہوتی ہے وہ ہی ہی ہوتی ہے آخری محبت بھی پہلی محبت ان دونوں کو ایک دوسرے کے ذات ساتھ بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے تو ناظرین محبت کو محبت سیفٹ کرنی بھی ہی پڑتی ہے لیکن ناظرین دوسری طرف حرون جو کہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو کوشتا ہے کہ میں نے جس لڑکی کی محبت کی میں نے جس لڑکی کو اٹھا کر لے کر اٹھا کر لے کر آیا اور دکھوں سے پریشانیوں سے ابتوں میں میں اس کا سہارہ بنا پریشانی اور ہر دکھ میں میں اس کا سہارہ بنا لیکن اس نے بھی میرے ساتھ بلکل وفا نہیں کی یہاں تک کہ میں نے تو اسے اپنی عزت بنایا اور اسے اپنے گھر کا کیا اور گھر میں مقام اور مرتبہ دیا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھی وہی نکلے گی اور ناظرین ادھر سلطان اور نگین دوبارہ سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر سلطان دورانی نگین کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں سہارہ دوں گا میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی میں محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک تم سے محبت کرتا رہوں گا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے ایک دن بھی نہیں گزارا جس میں میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو یا مجھے تمہاری یاد نہ ستاتی ہو ناظرین یہ ساری باتیں سننے کے بعد نگین اب بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بالآخر سلطان دورانی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے ناظرین سب سے بڑا اور حیران کن ٹویسٹ تو یہ آنے والا ہے کہ ایسے ہارون کو ساری سچائی کا پتا چلتا ہے وہ عاشق جس سے وہ محبت کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے دوخہ ملا اب اسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی شادی کر لی ہے اس کے دل میں بدلے کی آگ جنم لیتی ہے پھر وہ اب تک کی گئی تمام تاریچھائیوں کا ان سے بدلہ لیتا ہے اور پھر وہ منصوبے بناتا ہے سلطان دورانی کو مارنے کے لیکن ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہارون سلطان دورانی کو مار دے گا اور یا تو ہارون نگین کو مار دے گا کہ جیس نے اسے دوخہ دیا اور کیا ہارون دونوں کو ہی معاف کر دے گا لیکن ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ ہارون منصوبہ بنائے گا سلطان دورانی کو مارنے کا اور وہ بلکل ایسا ہی کرے گا اور پھر وہ سلطان دورانی کو مار دے گا جبکہ اسی ٹائم پر وہ بھاگ جائے گا اور پھر ناظرین سلطان دورانی کو فوراں سے پہلے ہسپتال لے کر جایا جائے گا جہاں پر اس کی حالت بہت ہی خراب بتائی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین نگین بہت زیادہ روتی ہے وہ سلطان دورانی کے لئے دعائیں کرتی ہے کہ میرا شور بگ جائے ناظرین بلکل ایسا ہی ہوگا اور نگین کی دعائیں رنگ لے آئیں گی اور سلطان دورانی بچ جائے گا جبکہ دوستو دوسری طرف حارون کو پولیس ڈھونڈے گی اور حارون کو گریفتار کر لے گی اور پھر حارون کو جیل ہو جائے گی اب اس کے زندگی سلاخوں کے پیچھے ہوگی اور ادھر ناظرین دوسری طرف نگین اور سلطان دورانی کی محبت جیت جائے گی اور اب حقیقی طور پر نگین اور سلطان دورانی ایک ہو جائے گی تمام گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز دونوں کرتے ہیں جس زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور صرف محبت ہی محبت ہوگی اور جس میں کوئی دکھ کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ نگین کا خوب خیال رکھتا ہے اور وہ نگین کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونے دیتا اس کی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور ناظرین نگین کی زندگی میں بھی دو خوشیاں استقبال بہت ہی لیٹ ہوا وہ بھی اپنی اس نئی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کو اب وہ زندگی مل گئی جس میں پریشانیاں بلکل نہیں ہیں نہ کوئی اس پر کوئی تعمت لگا سکتا ہے اور نہ اسے کوئی پورا بلا کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی عزت پا مال کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے اب کسی کے تانے سننے پڑیں گے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ باکس میں اظہار ضرور کیجئے گا